ایک اسطری اور نام کی کہانی سادی صدا لوگ جرور سنیں پریبار میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی درسک بھائیوں کا پناہ پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل درپڑ گیان گنگا میں پریے دوستو آج اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اچھی آپ کے لیے کہانی لے کر کے آئے ہیں یہ کہانی آپ کے لیے بہت ہی سچھا پرت اور گیان بردھک ہے جو کی آپ کے لیے بہت اچھی جانکاری اور سیکھ دے کر کے جائے گی یہ کہانی ایک اسطری اور ناغ ناغن کی ہے دوستو یہ کہانی آپ کے لیے کیا سیکھ دے کر کے جائے گی اس کہانی کا سار کیا ہے یہ کہانی آپ کو کیا سکھائے گی وہ اس کہانی کے انت میں آپ کو بتائیں گی اس سے پہلے آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہماری اس کہانی کو سنیں اور کہانی کو پورا ہی سنیں ویڈیو کو اسکف کر کے آگے نہ بڑھائیں ادھوری کہانی یا ادھورہ کسی طرح کا گیان منس کے کام نہیں آتا ہے اس لیے آپ سے نبیدن یہی کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس کہانی کے لیے شروع سے انت تک ہی سنیں تب ہی آپ کو اس کہانی سے بہت اچھی جانکاری اور سیکھ مل پائے گی کہ آپ کو اپنی لائف میں کیا کرنا ہے آپ کو اپنی پتنی کے ساتھ اتوا پریبار کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پریبار میں یا آپ کی پتنی سے جھگڑا نہ ہو کل ہے نہ ہو لڑائی نہ ہو تو ان ساری چیزوں سے دور رہنے کے لیے یہ کہانی بتائے گی اور سمجھائے گی تو دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں یہ کہانی ساتھ ہی ساتھ آپ سے ایک نبیدن اور کرتا ہوں یعنی ابھی تک آپ نے ہمارا چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کہانی سننے کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویل آئیکن گھنٹی کو بھی جرور دبا دیں تاکہ آپ کا ایک سبسکرائب کرنے سے ہمارے لیے کچھ لاب ہو سکیں تو چلیئے درست بھائیوں بنا بلم کیے ہوئے اب کہانی پر ہی بڑھتے ہیں پریے دوستو ایک سمیں کی بات ہے کسی نگر میں ایک گنگا رام نام کا ایک مہجن نباس کرتا تھا گنگا رام کے گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی ایسر کا دیا سب کچھ اس کے پاس تھا یعنی بھگوان کی کرپا سے کسی بات کی کمی تھی ہی نہیں بس اگر کمی تھی تو یہ کہ اس کے یہاں کوئی سنتان نے جنم نہیں لیا بھائے رات دن سنتان کی چنتہ میں گھڑتا رہتا تھا سنتان کے لیے تڑپتا رہتا تھا کہ ہے پربو ہمارے گھر میں ایک ہی سنتان ہو جائے رات دن گھڑتا تھا دوستو سنتان پرابتی کے لیے گنگا رام نے انیک اپائے کی بھائے انیک تیرت اسطلوں پر گیا انیک دیوی دیوتاؤں کے یہاں جا کر کہ منتے مانی جہاں بھی سنتا کہ پھلا جگہ پیر فکیر کی دعا سے تمہیں سنتان پرابت ہو سکتی ہے تو دوستو بھے دوڑا دوڑا جاتا اور اپنے لیے سنتان پانے کے لیے پیر فکیروں سے یاچنا کرتا کہ ہم پر تھوڑی سی کرپا کرو ہمیں ایک سنتان ہونے کا آسیر بات دو کنٹو دوستو اس کے لیے یہ کرنے سے سب نصفل ثابت ہوا کوئی فل اسے پرابت نہیں ہوا مطروں جب بھے ہر طرف سے نراش ہو گیا تھا تو ایک دن اس نے ایک کٹھور نڑے کرڑا اپنے ہردے میں ایک پرن کر لیا بھے بھگوان سلو کے مندر میں پہنچا اور سیبلنگ کے سامنے پالتی لگا کر کے بیٹ گیا اس نے نشچے کر لیا کہ میں یہاں سے جب ہی ہٹوں گا جب تک بھولے بابا مجھے سنتان پرابتی کا آسیر بات نہیں دے دیں گے تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا چاہے ہماری پرانڈ کیوں نہ نکل جائے مطرو بھے مہاجن چار دن تک بنا کھائے پیئے اسی پرکار بیٹھا رہا بھولے سنکر سے آرادھنا کرتا رہا بنا بھوجن پانی لیے اس کا سریر دوستو بلکل کمجور ہو گیا تھا آنکھیں نستیج ہونے لگی چہرہ مرجانے لگا مطرو اس مندر میں ایک کالا نانگ بھی رہتا تھا اس نے مہاجن کو اس پرکار دکھی دیکھا تو اسے بہت دکھ پہنچا اس نے سوچا کہ یہ بیقتی یدی اسی پرکار چار چھے دن اور یہاں بیٹھا رہا یہ سنکلپ پر کہ چاہے پران کیوں نہ نکل جائے جب تک بھولے بابا آسیر باد نہیں دیں گے سنتان کا تب تک میں نہیں جاؤں گا تو اس کے نششے ہی پران نکل جائیں گے عطا کوئی ہمارے لیے ایسا اپائے کرنا چاہیے جس سے کہ یہ جیویت بھی رہے اور اس کی منو کامنا بھی پوری ہو جائے مطرو ایسا بیچار کر اس نے اپنی پتنی ناغن سے کہا کی ہے ناغن اس مہاجن کا دکھ اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تم اگر آگیا دے دو تو میں کچھ سمیہ کے لیے اس مہاجن کے ہاں اس کا پتر بن کر کے رہ لوں اس کا پتر بن جاؤں تاکہ اس کا دکھ مٹ سکے اور اس کے پرانوں کی رچھا ہو سکے اگر آپ نے آگیا نہیں دی اور اس کے ہم نے پران نہیں بچائے تو یہ مر جائے گا اور یدی آپ نے آگیا دے دی اور میں اس کا پتر بننے کے لیے چلا گیا تو اس کا گرت جو ہے ٹوٹ جائے گا اور کچھ سمیہ کے لیے ہی سہی اسے پتر پرابطی کا سکوی مل جائے گا پھر یہ دوستو یہ سن کر کے ناغن بولی کی ہے سوامی یدی آپ چلے گئے تو میں اکیلی رہ جاؤں گی آپ کے پیچھے میں آپ کے بیوگ میں تڑپتی رہوں گی جرا سوچئے تب میری حالت کیسی ہو جائے گی آپ پروکار کرنے کی بات سوچ رہے ہیں لیکن ایسا کرنے سے میرا تو انشت ہی ہو جائے گا میں آپ کے بغیر کیسے رہ پاؤں گی میں آپ کے بغیر کیسے جی پاؤں گی ایک ایک پل ہمارا آپ کے بغیر کیسے کٹے گا آپ کے پاس ہر وقت رہتی ہوں ایک پل بھی آپ سے دور نہیں رہتی تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر دور ہو جاتی ہوں تو ہمارے ہردے کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں جرا بچار کریے اور آپ تو اس کے گھر میں پتر بن کر کے جاؤ گے تو میری کیا حالت ہوگی میں تو چیتے جی مر جاؤں گی دوستو اپنی پتنی کے یہ بچن سننے کے بعد نام کہنے لگا پھر بھی پریے ہمیں اس بیتی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا جرا سوچو یدی یہ یہاں مر گیا تو اس کا پاپ دوست ہمارے سر پر آ جائے گا اس یونی کے بعد جب ہم دھرم راج کے پاس جائیں گے اور دھرم راج جب ہم سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایک پرانڈی کو کیوں مر جانے دیا تب ہم ان کے لیے کیا اتر دیں گے کیا ان سے کہیں گے ان سے کیا سمجھائیں گے بیترو یہ سن کر کے نانگ کی پتنی سوچ میں پڑ گئے پھر اس نے سوچ کر نانگ سے کہا کہ ہے سوامی ہتیا کا دوست اپنے سر لینا تو مجھے بھی پسند نہیں ہے اتا آپ کو سمیں کے لیے اس مہاجن کے پتر کے روح میں رہ لیجی لیکن دو چار سال سے ادھک سمیں کے لیے نہیں اتنے برس تک کا آپ کا بیوگ میں سہن کر لوں گی میں جیسے رہوں گی بیسے رہ لوں گی اگر مجھے جو بھی پریسانی ہوگی وہ میں سہن کر لوں گی آپ کا بیوگ آپ کی طرف ہمارے ہردے میں بنے گی تو میں سہن کر لوں گی لیکن دو چار سال سے جادے نہیں مطروں پتنی کا پرامرس لے کر تب اس ناغ نے گپت رہ کر آکاس مانی کی کہ ہے مہاجن تیرا برد سفل ہوا اب تو اپنے گھر جا اب سے دسوے مہینے میں تیری منو کامنا پوروڑ ہو جائے گی تجھے پت رتن کی پرابتی ہوگی مطروں اس آکاس مانی کو سن کر مہاجن بہت ہی پرشن ہوا اس نے اپنا برد توڑ دیا اور اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا پھر بیس سیویلنگ کو بار بار نمن کرتا ہے اور مندر سے باہر نکل آیا اور اپنے گھر کے لیے چلا گیا اپنی پتنی کے پاس میں پہنچا ساری بات بتائی کہ بھگوان سب نے ہم کو آسیر بات دیا ہے آج سے دسمیں مہینے کے بعد ہمیں پت رتن کی پرابتی ہوگی دوستو اس مہاجن کی پتنی سن کر کے بڑا خوش ہوتی ہے ادھر دوستو اسی رات مہاجن کی پتنی کو اس ناغ نے سپن میں درسن دیئے اور کہا کہ ہی دے بھی بھگوان سن کر کی کرپا سے اب تمہیں سیگر ہی ماتر سکھ پرابت ہوگا آج سے دسمیں مہینے میں تمہیں ندی کنارے پر ایک بالک پڑا ہوا ملے گا تم اس بالک کو اٹھا لانا اور بھگوان سب کا پرسار سمجھ کر کے اسے آ کر کے پالنے لگنا اسے اپنا پتر ماننا اور یہ پرچارت کر دینا کہ تمہارے گرب سے ہی اس بالک کا چنم ہوا ہے اور ہاں اس بیچ ایک بات کا بسے دھیان رکھنا کہ ادھکان سمجھ اپنے گھر میں ہی رہنا اپنے پتی سے بھی یہ کہہ دینا کہ مجھے گرب رہ گیا ہے مطرو صبح جب ہوتا ہے اور مہاجن کی پتنی جاگتی ہے تو اس نے اپنے پتی کو سامنے کھڑا پایا تب اس نے اپنے پتی کو بتا دیا کہ آپ کا برت سفل ہوا عیسور کی کرپا سے مجھے گرب رہ گیا ہے اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اپنا گرب کال میں گفت رہ کر ہی بیعتیت کروں گی کیونکہ مجھے ایسا ہی آدیس دیوتا کے دوارہ ملا ہے دوستو گنگا رام نے تب اس کے رہنے کے لیے گپت پربند کر دی مطرو ادھر جب دس مہینے کا سمیں بیتا تو ایک دن مہاجن کی پتنی ندی کنارے پر گئی باہ اسے پتوں کے اوپر لیٹا ہوا ایک نبجات سسو دکھائی دیا ایک بہت سندر بالک دکھائی دیتا ہے بھولے کا پرساز سمجھ کرکی مہاجن کی پتنی اس نبجات سسو کو گھر لے کر کے چلی آئی گھر آ کر اس نے اپنے پتی سے کہہ دیا کہ آپ پتا بن گئے ہیں ہمارے گھر سے ایک پتر نے جنم لیا ہے ایسر نے ہماری منو کامنا پوری کر دی ہے دوستو مہاجن کو یہ جان کر بہت بڑی پرسنتہ ہوئی بہت خوص ہوا خوصی کا ٹھکانہ نہیں رہا اس نے کھلے ہاتھوں سے گریبوں کو دان دیا بھوکے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے بھوجن کر آیا اور یہاں تکی ہی نہیں کہ اس کے گھر میں بہت اچھی طرح سے بدھائیاں بجیں بہت خوصیہ منہائی اس نے دوستو پھر بھوکے برہمڑوں کے دوارہ اپنے بالک کا نام کرن کر باتا ہے اور ماتا پتا کی اچھا سے برہمڑوں نے اس بچے کا نام ناغ دت رکھ دیا مطرو تب سے وہ ناغ جو بالک بن کر کے پھرکٹ ہوا تھا اس مہاجن کے ہاں پرورس پانے لگا وہ مہاجن کی پتنی اس کا پالن پوسن بڑے اچھے طریقہ سے کرنے لگے دھیرے دھیرے دوستو اس کی آئیو جو تھی تین برس کی ہو گئی جب اس کی آئیو تین برس کی بیتیت ہو گئی تو ناغ پتنی کو بیچینی بڑھنے لگے ناغ پتنی بیچار کرنے لگی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پتی ہمیں دھوکہ دے جائیں ہمارے پتی ہماری یاد کو بھول گئے ہوں ہمیں بھول گئے ہوں تین چار سال کا باہدہ کر کے گئے ہیں نہ آئیں دوستو یہ سوچنے کے بعد ناغن جو تھی اس کے اندر بہت بیچینی بڑھنے لگے ایک دن جب اس کی بیچینی زیادہ بڑھ گئی تو بھے اپنے پتی سے ملنے کے لیے مہاجن کے مکان میں پہنچ گئی رات کا سمیں تھا مہاجن کے مکان کا درباجہ بند تھا ناغن کو اندر جانے کا مارک نہیں ملا ادھر ادھر بھٹک رہی ہے کہ کون سے مارک سے ہم اپنے پتی کے پاس میں جاؤں دوستو تب اس نے ایک موری دیکھی موری کے راستے سے بھے گھر میں اندر پربیس کر دی بہاں اس نے بال روپ میں بستر پر لیٹے ہوئے اپنے پتی کا اسپرس کیا اور کہا کی ہے ناغن اب تین برس کا سمیں بیتیت ہو چکا ہے اس دمپت کو ماتر سکوی پرابت ہو چکا ہے عطا اب اپنا یہ روپ تیاغیے اور میرے ساتھ چلئے کیونکہ اب تو آپ کے بغیر مجھے ایک پل بھی اچھا نہیں لگتا یہ آپ کے نہ ہونے کی طرح مجھ سے افسائن نہیں ہوتی اس لیے یہاں سے آپ چلئے دوستو تب بال روپی اس ناغنے کہا کی ہے پریئے ابھی ان دونوں نے اپنے پتر ارثات مجھ سے کچھ سک پرابت نہیں کیا ہے عطا تم کچھ دن اور دھریے دھان کر لو تاکہ یہ ماتا پتا مجھ سے کچھ سک پرابت کر لیں تو میں سویم ہی یہ دہتیا کر تمہارے پاس لوٹ آم دوستو اس بال روپی ناغ سے یہ سواسن پا کر ناغ پتنی سنتوست ہو کر کے وہاں سے لوٹ گئی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہتی ہوئی گئی کہ یہ سوامی اب جادہ انتجار مت کروانا جلدی آنا دوستو ادھر دھیرے دھیرے سمیں بیٹا گیا بالک ناغ دت کی آئیو سترے برس کی ہو گئی تب اس کے پتا نے اس کا بیبھا بھی کرا دیا اپنی پتنی کے ساتھ سب پوروک رہتے ہوئے اس ناغ دت نے اپنے پتا کا سارا کاروبار سمال لیا جب ناغ دت اٹھاروے برس میں پربیس کرتا ہے تو ایک دن اس کے ماتا پتا گنگا اسنان کے لئے گئے درباگ بس گنگا کی بیچ دھارہ میں ان کی ناغ پلٹ گئی جو ناغ پر بیٹھ کر کے اور گھوم رہے تھے تو وہ ناغ پلٹ گئی اور جل میں ڈوب کر کے بھی دونوں لوگ مر گئے ان کے مرنے کے بعد گھر کا اور کاروبار جو سارا تھا سارا دائت ناغ دت کے کندھوں پر آ پڑا ایک دن دوستو ناغن پنہ اپنے پتی سے ملنے کے لئے آئی اس نے ناغ دت سے آ کر کہا کہ ہے سوامی اب تو آپ نے اپنے سارے دائتوں کا نرباہ بھی کر لیا ہے اتہا آپ اب یہ دیتے آ کر میرے ساتھ چلئے اب آپ کے برہے کی پیڑا مجھ سے سہن نہیں ہوتی آپ کا بیوگ مجھ سے اب سہن نہیں ہوتا ہے آپ کے بغیر اتنے سالوں تک میرا کیا حال ہوا ہے یہ سائد آپ نہیں جانتے ہیں میرا سریف بالکل کمجور ہو چکا ہے آپ کے بغیر میں اکیلی رہتی ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگتا اس لئے اب مجھے جادے تڑپائیے مت اور سوامی میرے ساتھ چلئے مطرو ناغ دت تب کہنے لگا ابھی میں کیسے چلوں ہے بھدرے اپنے اس پتنی کو میں نے کوئی سنتان بھی نہیں دی ہے کم سے کم ایک پتر تو اس کی کوک سے پیدا ہو جائے تب میں تمہارے پاس لوٹ آنگا دوستو ناغ دت کی بات سنوکر ناغن کرو دھت ہو گئے اسے گصہ آ گیا اپنے پتی سے جھگڑا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ سوامی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سے پرارتھنا کر رہی ہوں آپ ہمارے پریم کو نہیں سمجھتے ہیں آپ ہماری مجبوری کو نہیں سمجھتے ہیں آپ ہی تو ہمارے دنیا میں ہیں اور ہے کون اور آپ بار بار ہم سے بہنہ بنا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کر دیں ہم وہ کر دیں آپ کے بغیر میرا حال کیا ہوا ہے یہ آپ نہیں جانتے آپ کے بغیر اتنے برس مجھ سے کیسے گجرے ہیں یہ تو میں ہی جانتی ہوں ایک ایک دن ہمارا برسوں کے برابر گجرا ہے اور آپ پھر بھی بہنہ بنا رہے ہو کہ ہم اس کے لیے پتر رتن دے دیں یہ آپ کا پریم ہمارے پرتھ کیسا ہے آپ تو دھوکہ کی بات کر رہے ہو آپ تو ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو دوستو بھے ناغ چپ چاپ سنتا رہا سمجھاتا رہا اپنی پتنی ناغن کے لیے کہ آپ اس طرح سے نہ سوچئے لیکن دوستو بھے ناغن کہاں ماننے والی تھی اس کو اس کے بغیر کہاں چین تھا اس کو کرود آ گیا اور اس نے ناغ دت کو ساپ دے دیا اور بھے بولی ارے مورد تیری باتوں پر بسواس کر کے میں نے دھیرے دھیرے کر کے اٹھارے برس تیرے بیوگ میں گچار دی اب میں سمجھ گئی ہوں کہ تجھے مجھ سے پریم ہی نہیں رہا ہے عطا میں تجھے ساپ دیتی ہوں کہ آج سے تیرا ماننے والی سریر تجھ سے چھن جائے گا تو پناہ ناغ بن جائے گا اور سیس جیبن ناغ کے روح میں ہی بیتیت کرے گا دوستو ساپ لگتے ہی ناغ دت کا سارا سریر ناغ کے روح میں پرورتت ہو گیا اس نے پھر سے ماننے والی سریر چیڑ ہو جانے کے کارن بے پھر سے ماننے والی سروپ نہیں پاسکا ادھر دوستو اس ناغ کی جو دوسری پتنی تھی جو مہاجن نے اس کا بیبا کروایا تھا وہ پتنی اپنے پتی کا یہ روپ دیکھ کر کے پہلے تو ڈر گئی پھر بیٹھ کر کے رونے لگی اور سوچنے لگی کہ ہی پربو یہ کیا ہوا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہم نے ایسے کون سے پاپ کیے تھے یہ ہمارے پتی ناغ بن گئے اب میری جندگی کیسے کٹے گی تو دوستو بے ناغ اپنی دوسری پتنی کے لیے سمجھاتا ہے کہ آپ چنتہ مت کریں آپ کے لیے ہماری طرف سے کوئی ہان نہیں پہنچے گی ساری کہانی بتائی کہ اس طرح سے ہم تمہارے گھر میں آیا تھا تمہارے سسر جی جو تھے وہ پتر کے لیے سبجی کے مندر میں منتے مانگنے کے لیے گئے ان کی پوجہ کرنے کے لیے گئے بے اپنے پرانوں کو چھوڑنا چاہتے تھے ان کا بے دکھ ہم سے دیکھا نہیں گیا اپنی پتنی ناغن سے آگیا لینے کے بعد میں میں بالک روم میں ان کے گھر پر آیا جب میں تین سال کا تھا تو ہماری ناغن مجھے بلانے آئی ہم نے اسے سمجھا بجھا کر کے واپس بھیج دیا کہ تھوڑے دن کے لیے ہمیں اور موقع دو دھیرے دھیرے سترے برس ہو گئے پتہ جی نے سادھی کر دی اور تم سے ہمارا بیباہ ہو گیا اور یہ پھر بلانے کے لیے ہم کو آئی لیکن ہم نے پھر بہنہ بنایا میں نے سوچا کہ تمہارے گرب سے تمہیں پتر دے دوں اس کے بعد میں اپنی پتنی ناغن کے ساتھ جاؤں لیکن ہماری پتنی ہم سے رشت ہو گئی کرود میں آ کر کے اس نے ساف دے دیا جو میں دوبارہ منوں سے سریر دھار نہیں کر پا رہا ہوں اس لیے بھدرے مجھے معاف کرنا آپ چنتہ نہ کریں آپ کو سکھ دینے کا میں پریاز کروں گا دوستو اپنے پتی ناغن کی یہ بات سن کر کے بھئے اسٹری جو ہے اپنے ناغن کے پھن کے اوپر ہاتھ پھرانے لگتی ہے رونے لگتی ہے اور اپنے ناغن کے لیے بہت پریم کرنے لگتی ہے اور ادھر ناغن تو کرود میں بہاں سے ساپ دے کر کے چلی جاتی ہے تو دوستو یہ تھی کہانی ایک ناغ ناغن کی اور ایک اسٹری کی ناغن نے پروکار کیا اپنی پتنی کو سمجھایا کچھ سمیہ تک پتنی نے مانا پھر پتنی کو سمجھایا لیکن پتنی نے بات نہیں مانی اور کرود میں آ کر کے ساپ دے دیا جو میں پنہ ناغ بن گیا تو دوستو یہ کہانی جو ہے آپ کے لیے سکھاتی ہے آپ کے لیے سیکھ دے کر کے جاتی ہے کہ جو لوگ اپنی اسطری کی بات کو نہیں مانتے ہیں جو لوگ اپنی اسطری کی صحیح صلاح کو نہیں مانتے ہیں تو اسی طریقہ سے پربار میں آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ بھی پتی کے لیے دوستو بے ناغ اپنی پتی ناغن کی بات کو مان لیتا یا بے ناغن اپنے پتی ناغن کی بات کو مان لیتی تو آپس میں کرود نہیں ہوتا جھگڑا نہیں ہوتا اور بے ناغن اپنے پتی کو سراب نہیں دیتی تاکہ بے ناغن نہیں بنتا اور من اسے سریر میں رہتا تو دوستو اس کہانی کا سار تو یہی ہے کہ آپس میں پت پتری میں یدی جھگڑا نہ ہو آپس میں کلہ نہ ہو تو ایک دوسرے کی بات کو ماننا چاہیے ایک دوسرے کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے پتی پتنی کی مجبوری کو سمجھے پتنی پتی کے مجبوری کو سمجھے اور ایک دوسرے کی رائے میں اپنے کاریے کو آگے بڑھائیں ایک دوسرے کی صلاح سے پریم سے اپنے کرم کو کریں تو امید ہے ویسواس ہے کہ اس پریبار میں اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا کبھی کلہ اتپن نہیں ہوگی اور اس پریبار میں ہمیسہ کسیاں بنی رہیں گی یہی کہنی دوستو آپ کے لیے سیکھ دے کر کر جاتی ہے تو دوستو کیسی لگی یہ کہنی ایک ناغ ناغن اور اس طریقی ہمیں امید ہے یہ کہنی آپ کو جرور اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر یہ کہنی آپ کو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو کمنٹ بوکس میں جرور بتانا ہو سکے تو اپنے مطروں کے لیے بھی سیر کرنا اب دوستو چھما چاہتے ہیں پناہ ملاقات ہوگی پھر سے اگلی ویڈیو میں کسی اور گیان چرچہ میں تک تک کے لیے سبسکرائبر بند ہو ایم درسک بھائیوں کے لیے رادے کرشنا اوم نمس سوائے نمسکار